انتہا دیکھ لو مسلمانوں کی کہ مسجد میں بھی ہمیں حیاء نہیں آتا ہے چلو آپ مسجد میں آئی گئے سہی تو کم کم امام کی جو نصیتیں ہیں اچھی باتیں ہیں اپنے نبی کی حدیثیں ہیں قرآن ہے وہ تو سن لو موبیل کاردہ گنتے کے لئے بند کر دو تو کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے مار جانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تاہر مسکین حجازی حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ رات کو جو فیس بک ہے وہ کچھ وقت کے لئے بند ہو گئی تھی تو ہر طرف حال چال ماتے گئی کہ جی میری فیس بک جو ہے وہ لوگ آؤٹ ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے مجھے بھی کالے آئیں دوستوں کی ایک میرے یونیورسٹی کے دوست ہے اس کی بھی کال آئی کہ تائر بھائی آپ بھی فیس بک چل رہی ہے میں نے کہا کہ پتہ نہیں میں نے ابھی تک چلائی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ہماری تو فیس بک بند ہو گئی میرے پاس دو دوست میرے بیٹھ ہوئے اس کی بھی فیس بک جو ہے وہ نیچر رہی تو یہ کیا ایشو ہے پھر میں نے اپنی فیس بک چیک کی تو میرے ساتھ بھی وہ یہ ہوا کہ میری فیس بک بھی بند ہو گئی تو اس کے بعد پھر اور کافی دوستوں کے میسیج آئے کہ تائر بھائی ہماری فیس بک بند ہوگی یہ کیا مسئلہ ہے پھر ان کو میں نے کہا کہ میری اپنی بند ہوگی میں آپ کو کیا بتاؤں تو اس سے ہمیں کچھ سبق بھی سیکھنا چاہیے تو اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے یعنی رات کو جو فیس بک ہے کچھ یعنی ایک یا دو گنتیں باند ہوئی ہے تو جناب ہر طرف حال چل ماتے گئی بندے جو ہے وہ بچین ہو گئے تھے لیکن جو قرآن ہے وہ ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے گھر میں باندھ پڑا ہو گئی ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے جو قرآن اتنی دیر ہو گئی ہے کہ قرآن کو نہیں کھل رہے قرآن کی ہمیں فکر نہیں ہے اور فیس بک کی ہمیں بہت فکر ہے ہم نے شوشل میڈیا کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا رکھ ہے لیکن جسے ہمیں بیسٹ فرینڈ بنانا چاہیے تھا اس کو ہم نے نئی بنایا جس اللہ نے جسے خالق نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نمازہ اس کو ہم آج بھول گئے بنانا تو اس کو چاہیے تھا بیسٹ فرینڈ جو ہمارے ہر اور اگر کبھی مشکل وقت ہمارے اوپر آ بھی جائے تو ہم اس کو بیسٹ فرینڈ بنائیں جو مشکل وقت میں کام آ جائے لیکن ہم نے ہر وقت شوشل میڈیا پہ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اب تا رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے مہینے میں اپنے شوشل میڈیا کو تھوڑا سا کم کر دیں آج کی ویڈیو بنانے کا بس مقصد یہ ہی تھا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو اب یہ اپنے جو شوشل میڈیا ہے نا ان کو وقت تھوڑا کم کر دیں اور اپنے مالک کو تھوڑا سا وقت دیں جس نے ہمیں اتنی بڑی بلیسنگ دیں نعمتیں دیں اور اس کے بعد قرآن کو وقت دیں قرآن پڑھیں قرآن سیکھیں تاکہ ہماری جو زندگی ہے یہ بھی زندگی اچھے گزر جائے اور جو آخرت والی اصل زندگی ہے وہ بھی گزر جائے تو رمضان سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنے چاہیے ٹھیک تو اب رمضان آ رہا ہے اس وجہ سے اپنے مالک کو تیم دیں جب ازان آ جائے تو فوراں مسجد کی طرف آ جائیں اور اپنے مالک کے پیش ہو جائیں اور جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو کسرت سے پڑھیں ہمارے جو بڑے اصلحات تھے ان کی گزہ ہوتی تھی قرآن کی تلاوت اور آج ہمارے جو گزہ ہے وہ شوشل میڈیا بان چکا ہے تو بھی سگنت عام جو ہے نا اس موبیل پہ لگی ہوتے ہیں کئی تو ایسے بد نصیب اور بد قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو تو رمضان میں بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے ابھی دو ہفتے ہوئے میں رنالہ کے اندر جو مرکز ابو حریرہ ہے ادھر میں جو نیورسی سے پیپر دیا تو ادھر میں نے جمعہ پڑھا تو امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا تو ایک آدمی جو ہے وہ سارے خطبے کے دران جو وہ جناب میسنجر پہ لگا رہا چیت کرتا رہا کسی کے ساتھ تو پندرہ بیس میں جب وہ کرتا رہا اور امام جو ہے اس نے خطبہ پہلا جب وہ مکمل گار لیا دوسرا فیر انہوں نے خطبہ شروع کیا تب بھی وہ موبیل پہ لگا رہا تو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے موبیل شلانہ تھا تو آپ ادھر مسجد میں جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہو کیوں دوسرے لوگوں کو بھی آپ حدیث طرب کر رہے ہو انتہا دیکھ لو مسلمانوں کی کہ مسجد میں بھی ہمیں حیاء نہیں آتا ہے چلو آپ مسجد میں آئے گئے سے ہی تو کم کم امام کی جو نصیتیں ہیں اچھی باتیں ہیں اپنے نبی کی حدیث ہیں قرآن ہے وہ تو سن لو موبیل کوردہ گنتے کے لئے بند کر دو تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مر جانے ہیں تو پھر بھی وہ لگا رہا ہے جب امام نے دوسرا خطبہ مکمل کیا ہے پھر جناب نماز کے لئے لوگ کھڑے ہوگے پھر اس نے موبیل بند کیا آگے آپ خود آپ سوچ لیں کہ ہم قرآن کو کتنا سا پڑتے عمل کرنا تو دور کی بات ہے ہم اس وجہ سے قرآن کے ساتھ جوڑ جائیں انشاءاللہ قیامت والے دن یہیں قرآن جو ہے یہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ اچھی بن جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں